اسمبلی میں بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں وہ کل وزیرالہ کے اہدے کا حلف اٹھائیں گے اس سے پہلے جلاس میں کئی گھنٹے کی ہلر بازی کے بعد سپیکر نصار کھوڑوں ڈکٹی سپیکر شہلہ رضا نے اپنے اہدوں کا حلف اٹھا لیا سابق وزیرالہ ارباق علام رحیم کو جوتے مارے گئے تقصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائن دے فیصل عزیز سن میں سن اسمبلی کے حوالے سے جو ہاتھ دن تھا وہ بہت تاریخی تھا اور اس سے اب جو ایک مفاہمت کا عمل تھا اس میں ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک لگ گیا ہے ڈیڈ لاک اس وجہ سے ہوا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ مسلمی فنکشنل، مسلمی طاف اور نیشنل پیپرز پارٹی نے بائیکوٹ کیا ہے جہاں ایک مفاہمت کا عمل تھا غیر اعلانیہ غیر مشروط طور کے اوپر جو ایک معاملہ چل رہا تھا پیپرز پارٹی کی سپورٹ کا وہ چیز ختم ہو گئی ہے اور قائد ایوان، سید قائم علی شاہ، نسار کھوڑو سپیکر اور ڈیٹری سپیکر شیلہ رضا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں جو بھی جماعتیں تھی پیپرز پارٹی کے علاوہ وہ ایوان میں حاضر نہیں تھی موجود نہیں تھی وائیکوٹ تھا دو وجہات تھیں اس کی پہلی وجہ متحدہ قومی مومنٹ کی طرف سے جو وجہ تھی جو خواتین میمبرز ایم کی پارلیمنٹریانز جب وہ صبح اداز میں شرکت کے لیے آئیں تو انہیں گیٹ کے اوپر جملے کسے گئے نالے لگائے گئے ان کے خلاف ان کے ساتھ بتتمیز ہی کی گئے جس کی وجہ سے متحدہ قومی مومنٹ نے اس کا نوٹس لیا جس کی وجہ سے اجلاس کے اندر بہت تاخیر ہوئی تھی تقریباً دھائی گھنٹے تاخیر سے اجلاس شروع ہوا تھا جبکہ دوسرا جو متحدہ قومی مومنٹ نے نوٹس لیا ارباب علام رحیم کے ساتھ جو آج ان کو جوتیں مارے گئے ہیں ایوان کے اندر بھی اور بہار بھی ان کے ساتھ پتھاؤ کیا گیا ان کے اوپر اس کا انہوں نے نوٹس لیا اور انہوں نے بائیکارٹ کیا اور بائیکارٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا لائے عمل جو اس وقت تک بنایا ہے اس دن تک وہ اسمبلی کے شرکت نہیں کر کے اب تک ازالہ نہیں ہوگا بلکہ متحدہ قومی مومنٹ نے اپنا جنرل بکر اجلاس پال کیا ہے جس میں وہ یہ لائے عمل تیہ کریں گے جو ان کے خواتین ممبرز کے ساتھ بستمیزے کی گئی ہے اور جو تشدک کے نشانہ بنایا گیا ہے ارباب رحیم کو تو یہ ایک ڈیڈڈاک ہے جبکہ مسلمی ایک فنکشنل نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے ان کے جو پارلیمان لیڈر ہے جہاں مدد علی انہوں نے سب خلفاظ استعمال کیے جس پورے واقعے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں اب سن اسمبلی میں کوئی محفوظ نہیں یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے مسلمی قاف کے لوگوں نے بھی بائیکارٹ کیا اور دو ممبرز جو ہیں نیشنل پیپرز پارٹی کے انہوں نے بھی جتوئی ساپیرو پارٹی انہوں کے آرے جتوئی نے بھی اس کا بائیکارٹ کیا تو مجموعی چوات پر جو صورتحال آج پورے دن بر رہی اس میں یہ چار پارٹیاں باہر رہیں انتہائی کوشش کی گئی پیپرز پارٹی کے جانب سے پیر مظر الہق نے میڈیا کو بتایا منظر وطان نے بتایا نسار کھوڑو نے آ کے منتخب ہونے کے بعد جب یہاں آ کے بتایا تو اس کے بعد ہی کہ ہم رابطہ کر رہے ہیں تمام پارٹی سے اور یہ پارٹیاں آئیں گی خاص طور پر متحدہ و قومی مومنٹ آئے گی ان کا کہنا تھا کہ گورنر کے ٹھو رابطہ ہے لیکن جب چیز دیکھی گئی اب عملاً چیزیں آئے تو پتہ یہ چلا کہ ایک گھنٹے تاخیز و دوسرا سیشن تھا جس میں قائد عوان کا انتخاب تھا سید قائم علی شاہ انتخاب تو ان کا ہو گیا لیکن وہ انتخاب اتنا پھیکا لگا کہ اس میں متحدہ قومی مومنٹ مسلم لیق قاف اور نیشنل پیپٹس پارٹی میں حصہ نہیں لیا پیپٹس پارٹی جشن ضرور بنا رہی ہے نعرے بازے ضرور ہو رہے ہیں لیکن ان کے لوگ پریشان ہیں نادر مکسی صاحب نے میڈیا سے بات کی مغزوم جمیل 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 جوان نے میڈیا سے بات کی نسار کھوڑوں نے بھی بات کی نبیل گوبول صاحب نے بات کی تمام لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر کوئی سازش ملکوز ہے جس نے جو ایک مفامت کا عمل تھا عاصف علی زرداری کا اور علتہ حسین صاحب کا اس عمل کو توڑنے کے لیے سبوتاش کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار عدا کیا ہے لیکن یہ چیز بالکل واضح ہے جو پرسوں ہفتے کے روز اس اسمبلی کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا عرباب رحیم صاحب کے حوالے سے اور جو دروازے یہاں پہ توڑے گئے تھے وہی شخص جس نے دروازے توڑے تھے وہی شخص ایوان کے اندر عرباب رحیم صاحب کو جودہ مارنے والا وہی شخص تھے اور یہ فٹیش کے اندر دکھائے دیا ہے باہر بھی جو مارا گیا ہے ان کو جودہ اس میں بھی وہی شخص ملوش ہے آج ایک اور اہم بات تھی کہ پرسوں کے حوالے سے آج جتنے بھی لوگ ایوان میں اور اسمبلی کے آہاتے میں موجود تھے وہ تمام کے تمام پاسس کے ساتھ تھے کوئی بھی کوئی بھی یہاں پہ آنے والا اجلاس کو دیکھنے والا کوئی بھی بغیر پاس کے نہیں تھا بہت سکھ سیکیوریٹی تھی ہماری یہاں پہ آج بات ہوئی تھی جو اس علاقے کے چیپیوں ہیں کیپٹن تاہیر نبیت انہوں نے کہا کہ ہم نے بھرپور سیکیوریٹی دی تھی اتنی سیکیوریٹی ہم ان کو آرباب رحیم صاحب کو گھر سے لے کر آیا تھے یا بھرپور سیکیوریٹی پروائیٹ کی لیکن جو یہاں پہ لوگوں کا موڈ تھا جو پیپٹس پارٹی کے جیالوں کا موڈ تھا جو محترمہ بین ازیر بھٹو شہید سے پیار کرنے والوں کا لوگ تھا جو غصہ تھا ارباب رحیم سے متعلق ان کے ماضی کی بیانات کے حوالے سے ان کو روگنا ناممکن تھا لیکن بارال پولیس نے جہاں تک اپنی کوشش کی تھی وہ کامیاب تھی کیونکہ پولیس جن جن دونوں دکھا پہ ان کو جوتے لگے ہیں ارباب رحیم کو ایک تو ایوان کے اندر وہاں پولیس نہیں بیٹھ سکتی تھی نہیں بچا سکتی تھی اور دوسرا جہاں ان کو باہر گیلری میں جیو اسکلوسیف ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جوتوں کے چہرے مار گئے ہیں وہاں پولیس نہیں آ سکتی تھی وہ اسپیس ہے جہاں سے ایوان کے اندر سے نکل کر اور باہر آئیں گے جہاں پولیس موجود ہوتی تھی وہ جو تھوڑا سا پیسج تھا اس پیسج کا فائدہ اٹھایا گیا اور وہاں میمبرز کے علاوہ یا سنسین اسمبلی کے حملے کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا بہرحال وہ لوگ وہاں موجود تھے اور انہوں نے گھار لگائے بیٹھے تو انہوں نے ارباب رحیم کے اوپر حملہ کیا اور جوتا چہرے پر مارا یہ آج افسوسناک ایک خابل مضمت چیز تھی لیکن جو غصہ عوام میں تھا ارباب رحیم صاحب کے حوالے سے پاکستان پیپرز پارٹی کے کارکنوں کا لوگوں کا محترم عبیر عزیر بھٹو شہید کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ان کے رہے تھے ماضی میں وہ امنان آج دیکھا گیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسمبلی کی تاریخ میں آج کا دن انتہائی سیاہ دن قرار دیا جا سکتا ہے جس میں ایک سابق وزیر اعلیٰ کو جودے مارے گئے اور چار بڑی پارٹیز نے بائیک آٹ کیا اس بائیک آٹ کے دوران ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے سید قائم علی شاہ جو صبح حلف لیں گے اب تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی بلٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے جی اور نیوز